تھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان کل گیار وار راستی ادھیاک شنا گیا جے پی نڈا کو بھارتی جنتہ پاٹے گا اس موقع پر دیش کے پردان منطری بھی وہاں پہنچے اور انہوں نے بھی اپنا سمبودھن کیا اس سمبودھن سے کچھ چیزیں اٹھا کر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے کیونکہ بہنپو میڈیا کے دلال چاٹوکار اور دنگائی پترکار اس نظریے سے خبر آپ کے سامنے دکھا نہیں رہے پردان منطری کی سیر پر رہتے ہوئے اس طریقے کی بھاشا کا پریوک کرنا کیا شعبہ دیتا ہے ہم نے سنا تھا کہ چناؤ لڑنے کے دوران جرور آدمی کسی پارٹی ویشش کا ہوتا ہے کاؤنگریس کا بجے پی کا لیکن جب وہ جیت جاتا ہے کوئی بیدھا ہے ایک سامساد منطری یا سنتری یا پردان منطری یا مکہ منطری بن جاتا ہے تو پورے پردیس کا پورے دیش کا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی بھاشا اس کی کاریکلاب اس کا بہوار تمام چیزیں اسی سندھر میں دیکھی جاتی ہیں لیکن کل نریندر بودھی جب یہاں پہ اپنا بھاشن دینے پہنچے تو انہوں نے کچھ ایسی باتوں کا ذکر کیا جس سے لگا کہ کیا وہ کسی دھرم ویشش کے پردان منطری ہیں کیا وہ کسی جاتی ویشش یا سماج ویشش کے پردان منطری ہیں پہلے آپ ان کو بھاشن سنیے بھاشن کی لائن جو انہوں نے کہا ایک ٹولی ہے جو کبھی ہمارے ساتھ نہیں رہی آگے بھی ساتھ نہیں رہے گی تو کیا فائدہ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھنے کا یہ جو ٹولی ہے وہ کبھی ہمارے ساتھ رہی نہیں ہے پھر آگے ساتھ رہے گی آنشا میں سمجھ برباد کرنے کی ضرورت کیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں وقت برباد کرنے سے کیا فائدہ ہے ایسے لوگوں کے اب ایسے لوگ کون ہو سکتے ہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جو جھارکن چناؤ کے دورہ آنینوں نے دھمکہ میں کہا کہ ایسے لوگوں کو کپڑوں سے پہچانی ہے جو سی اے کا ویروت کر رہے ہیں یہ کن کو کہہ رہے ہیں کیا شروعات کے دور سے جب سے جن سنگ تھا بعد میں آگے چل کے بھارتی جنتہ پارٹی بن گیا ہے مسلمان کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں جڑا کیا یہ مسلمانوں کے بارے میں ایسا بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ہم کیوں پروہ کریں وہ ویروت کر رہے ہیں تو کرنے دیجی کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے سی اے کا ویروت کرنے کے لیے سب سے پہلے سڑک پہ جو اترے تو وہ مسلمان ہی اترے جن کو اتر پردیس میں 28 لوگوں کو گولیوں سے موت کے گھاڑ دیا گیا آج تک ان کو پوسمانٹم ریپورٹ بھی نہیں دی جاری یہ کمال کی کرانتکاری آدھتیناتیوں کی سرکار ہے تو پیپردان منطقی کے موسی اس ترکی کی بھاشا جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے کیا وہ صاف طریقے سے ویپکش کو کہہ رہے ہیں کیونکہ ویپکش تو راجنتی کر رہا ہے وہ تو ایک راجنتی پارٹی ہے اس پہ آپ نیسانہ سادھی وہ تو آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں آئے گا چاہے آپ کی سرکار پوری دیش کے ہر کونے کونے میں بن جائے چاہے آپ پانسو چالیس ممبر پارلیمنٹ جیت جائیں پانسو چالیس سیڈے جیت جائیں تب بھی بھکش آپ کے ساتھ نہیں آگا کیونکہ اسے تو اپنی راجنتی کر دی ہیں تو پھر آپ کسے کہہ رہے ہیں وہ ٹولی کون ہے میں آپ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں جواب ضرور دیجئے گا کیا آخر وہ ٹولی کون ہے جو پہلے بھی ان کے ساتھ نہیں تھی اب بھی ان کے ساتھ نہیں ہے دو ہزار چودہ سے ہم آپ کی راجنتی بھی گوھر کریں تب سے آپ نے کسی بھی مسلمان کو کبھی ٹکٹ نہیں دیا اتہ پردیس میں بھی ٹکٹ نہیں دیا گجرات میں بھی ٹکٹ نہیں دیا آپ کی راجنتی ہمیشہ اس طریقے کیوں ہے آپ کسے کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے یہ کون سی ٹولی ہے دوسرا اگر آپ کا یہی نظریہ ہے تو پھر آپ نے دو ہزار انیس میں سمویدھان کو نمن کرتے ہوئے یہ کیوں کہا کہ ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا ویسواس جیتنے کی کوشش کریں گے مسلمانوں کا ویسواس بھی جیتنے کی کوشش کریں گے انہیں کی زبانی سن لیجئے کہ ایسے وہ سمویدھان کو نمن کرتے ہوئے بول رہے ہیں دو دو انیس میں آج میں جمعباری کے ساتھ آپ سے اپیکشا کرنے آیا ہوں اب جب سمویدھان کے سامنے سر جھکا کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہوا تب میں آپ سے آگرہ کروں گا کہ ہمیں اس چھل کو بھی چھید کر رہا ہے ہمیں بیشواس جیتنا ہے اٹھارہ سو ستاون کا سواتندر سنگرام اس دیش کی ہر کوم ہر جاک ہر پند کندے سے کندہ ملا کر کے انگریز سلطنت کے خلاب نرائی لڑ کر کے آجادی کا بھگل بجائے اٹھارہ ستا ہے آج جب ہم آجادی کے پچھتر سال کے دروازے پر دستک دینی کے تیاری کر رہے تب دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے بھارت کے سمویدھان کی سپت لینے والے ہم سب کے لیے دائی تو بنتا ہے اس اٹھارہ ستاون کے سپریٹ کو پھر سے ایک بار پیدا کرے اور اس سمائے اٹھارہ ستاون میں گھولامی سے مکتی کے لیے کندہ سے کندہ میں آ کر کے لڑے تھے اب سراج کے لیے لڑنا ہے گریبی سے مکتی کے لیے لڑنا ہے کندے سے کندہ ملا کر کے لڑنا ہے اور سب کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے یہ بھائے ڈار کالپنک جو چیزیں بنائی ہیں اس میں چھید کرنا ہم سب کے جیون اور آچان اور باری جمان سے بھی نکلنا چاہیے ایک بہت بڑی دائیٹو ہے اس دائیٹو کو ہمیں نبھانا ہے دیش نے ہمیں اور جیسے میں نے کہا جو ہم نے ووٹ دیتے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں جو ہمارا گوڑ ویروت کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں کیونکہ ہم 130 کروڑ دیش واسکوں کے لیے ہمارے لیے کوئی بید نہیں ہو سکتا ہے اور اس لیے میں آج اس سمیدھان کی ساکشی میں وہ سمیدھان ہے جس پر دیش کے ان مہاپروسوں کا ہستکش ہے جس پر بابا صاحب آمبیڑ کر کے ایک ایک شب د پر ان کی کلم کا اثر ہے اور اس لیے اس کی ساکشی میں آج ہم من میں سنکل پکر کے چلے کہ اس دیش کے سبی برگوں کو اور سب کا ساتھ سب کا عبیقاس اور اب سب کا بیسواس یہ ہمارا منت تو یہ کتھنی اور کرنی میں اتنا فرق کیوں ہے ساپ بولتے نا کہ کون سی ٹولی ہے اب آپ کو انہی کے بھاشن کا دوسرا انگ دکھاتا ہوں جس میں وہ بھوپو بن چکے میڈیا پر سوال کھڑا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہمیں مان کر چلنے کہ ہمیں مادیموں کا فائدہ نہیں ملے گا بتا یہ مادیموں کو فائدہ اگر ان کو نہیں ملے گا تو کن کو ملے گا ان کی زبانی سن لیجئے ہم مان کے چلے ہمیں مادیموں سے مدد ملنے کی سمبھاونا ہے بہت کم ہے اور نہیں مادیموں کی مدد سے ہی جینے کے ماری عادت ہے مادیم مطلب میڈیا تو میڈیا جو بھوپو بن چکا ہے جو گود میں پیٹھنے کے بجائے تلوے چھاٹ رہا ہے پیروں میں پڑا ہوا ہے اس میڈیا سے بھی ناراض کی ہے اتنا سب کچھ کر رہا ہے میڈیا رات دن گنگان کرنے میں لگا ہوا پھر بھی میڈیا سے ناراض کی سوچئے گا آگے ایک پہلو اور دکھانا چاہتا ہوں انہیں کے اسی بھاشن کا وہ بھی دیکھئے آگے وہ کہتے ہیں کہ ویپکش کے پاس اب جو ہے بھرم فیلاؤ سستر رہ گیا دیکھ لیجئے بہت کم سستر بچے ہیں اور اس میں سے ایک ہے بھرم فیلاؤ جوٹ فیلاؤ بار بار میں یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ ستہ میں بیٹھے ہیں ویپکش کے پاس اتنا بھرم فیلاؤ سستر آگیا ہے آپ اس کی کاٹ کیوں نہیں نکالتے ہیں آپ کے پاس تو بھرم آس رہے ہیں بڑے بڑے پورا میڈیا ہے پورا سسٹم ہے پوری سرکار ہے آپ جو اتنی ساری ہزار کے قریب ریلیاں کرا رہے ہیں ڈھائیسوں کے قریب پریس کانفیرنس کرا رہے ہیں آپ ان لوگوں سے کیوں نہیں ملتے ہو جو بیروت کر رہے ہیں آپ ان لوگوں کے بیچ کیوں نہیں جاتے ہیں ان لوگوں کو اپنے پاس کیوں نہیں بلاتے ہیں بھرم فیلانی کی زوتی نہیں پڑی گی آپ اتنا پیسا ان سب چیزوں پر خرچ کر رہے ہو کہ ایک ہزار کے قریب آپ کی ریلیاں ہوں گی تمام چیزیں ہوں گی ان کے بیچ کیوں نہیں جاتے ہیں یہ سوال بنتا ہے آگے چلتے ہیں اب آگے میں آپ کے سامنے ان کے دعا دھار پر وقت سنبیت پاترہ کا بیان رکھنا چاہتا ہوں جو کل حلہ بولی جو آس تک پہ ہوتا ہے انجرہ امکر شیب اس کو لے کے آتی ہیں انجرہ امکر شیب نے جب ان سے پوچھا کہ آپ شاہین باگ کیوں نہیں جاتے ہیں تو یہ کس انداز میں بول رہے ہیں جیسے شاہین باگ پاکستان میں ہو کیونکہ جب پردان منتری یہ بولے کہ ٹولی ہمارے ساتھ کبھی نہیں رہی ہے نہ آگے رہے گی تو کیوں اس کے پیچھے وقت برباد کیا جائے تو پروقتہ جو ہے وہ کس طریقے سے بولے گا ایک کہاوات ہے ہمارے پششی مطرپردیس میں بعد میں آپ کے سامنے ویڈیو رکھوں گا کہ گلی سے ایک شخص گزرا جا رہا تھا ایک بچہ کھڑا ہو کے گلی میں پشاپ کر رہا اس نے کہا کتنا بتتمیز ہے گلی میں کھڑا ہو کے پشاپ کر رہا ہے چل تیرے باپ سے کہتا ہوں وہ باپ سے کہنے کے لئے اوپر گھر میں گیا تو دیکھا باپ پھودک پھودک کے پورے شخت پر پیشاپ کر رہا تھا کس طریقے کی مانسکتہ سوچے گا اس بارے میں کبھی کیا آپ بنانے جا رہے ہیں کیا آپ صرف ایک دھرم بشیج جاتی بشیج کے پردھان منتری ہیں یا آپ صرف کسی پارٹی کے پردھان منتری ہیں سوچیں گے اس سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب پر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے ایسے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حضیف لالبی مجھے دیں اجازت